اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریائے فرحت کے سوکنے کے بارے میں اس وقت پیشنگوئی کی تھی جس وقت کوئی فرحت کے سوکنے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ویسے تو میں اس ٹاپک پر کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں جو آپ لوگوں نے پسند بھی کی ہیں آپ ان ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ دریائے فرحت سوکنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر چھپے ہوئے کئی پوشیدہ رازوں سے بھی پردہ اٹھاتا چلا جا رہا ہے اور اب یہ سلسلہ بڑا تیز ہو رہا ہے دوستو حال ہی میں 22 اگست سن 2022 میں یو اے ای کے نیشنل ٹی وی چینل پر ایک رپورٹ جاری کی گئی کہ کس طرح سے فرحت کا پانی اتنی تیزی سے سوک رہا ہے اس رپورٹ میں دکھایا گیا کہ ایرہ کی بچے اور جوان دریائے فرحت سے سونے کو تلاش کر رہے ہیں سننے میں آ رہا ہے کچھ لوگوں نے فرحت سے سونے کو بھی نکالا ہے جس کے بعد ایسے لوگوں کی تعدات میں خاصی اضافہ ہوا ہے جو دریائے فرحت میں سونے کی تلاش کر رہے تھے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کو منع کیا ہے لیکن یہ سلسلہ صرف یہیں ختم نہیں ہوتا بلکہ دریائے فرحت کے سوکنے کی وجہ سے کچھ بہت پرانی اور پر اسرار غاریں یعنی ٹنل بھی دریافت ہوئی ہیں جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں کہ یہ غاریں کب اور کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھیں ان نئی نئی چیزوں کے ملنے کی وجہ سے مسلمانوں کی دریافتوں میں بھی خاصہ اضافہ ہوا ہے ادھر دوسری طرف عیسائیوں کا کہنا ہے کہ ان غاروں کا ذکر بائبل میں بھی کیا گیا ہے جن میں سرکش جناتوں کو قید کرنے کی بات کہی گئی ہے اسی طرح ہم نے آپ کو اپنے پہلے کے ویڈیو میں بتایا تھا کہ فرحت کے سوکنے کی وجہ سے ایراکی کردستان میں ایک شہر کی دریافت بھی ہوئی تھی جس میں جرمن اور ایراکی سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں جیسے جیسے اس کی خدائی جاری ہے دریافتوں کا یہ سلسلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے تحقیقات کے مطابق یہ شہر آج سے تین ہزار چار سو سال پرانہ یعنی چوتیس سال پرانہ ہے جو قدیم سلطنت مدانی کا حصہ ہے دوستو اب تک یہاں سے ایک بڑی فصیل اور ایک قلعہ جس کے چاروں طرف عظیم و شان دیوار تھی جس پر وچ ٹاور بھی بنے تھے ان کے آثار ملے ہیں اس کے علاوہ یادگار کئی منزلہ امارتیں جبکہ ایک سناتنی کمپلیکس بھی دریافت ہو چکا ہے اس علاقے میں کئی مٹی کی تختیاں بھی برامد ہوئی ہیں جن پر ابھی تحقیقات جاری ہے جرمن سائنسدانوں کے مطابق وہ اس شہر کی تحقیق سے بہت متاثر ہوئے ہیں کہ ہزاروں سال ڈوبے رہنے کے باوجود یہ فصیل سائی حالت میں موجود ہے جبکہ ابھی بھی اس کی خدائی کا سلسلہ جاری ہے مزید تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دریائے فرحات میں کچھ حیرت انگریز زمین کے اندر راستے بھی ملے ہیں ایک اندازے کے مطابق یہ راستے بابل کے شہنشاؤں نے شاہی محل کو دریائے کے دونوں طرف ملانے کے لیے بنوائے تھے البتہ ان راستوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا دریائے کے خوشک ہونے کی وجہ سے یہ بھی دنیا کے سامنے نمودار ہو گئے دنیا یہ دیکھ کر حیرت میں ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے انسانوں نے دریائے کے اندر کیسے راستے بنائے خیر اگر یہ دریائے خوشک نہ ہوتا تو یہ ساری چیزوں کا علم آج بھی کسی کو نہ ہو پاتا ایک اندازے کے مطابق یہ ٹنل اکیس سو ساٹھ قبل مسیح میں بنائی گئی تھی جو نو سو انتیس میٹر لمبی بارہ فٹ اونچی اور پندرہ فٹ چوڑی ہے دوستو دریائے فرط نے ٹائگرس ریور کے ساتھ مل کر کئی عظیم و شان تہذیبوں کو جنب دیا انہی میں سے ایک قدیم ترین تہذیب بابل بھی تھی جس کے لٹکے ہوئے باغات کو دنیا کے ساتھ عجوبوں میں شمار کیا جاتا ہے یہ سب اسی دریائے کی بدولت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدرت الممتحہ سے چار نہریں نکلتی ہیں جس میں سے دو باطنی نہریں ہیں جبکہ اس کی دو ظاہری نہریں نیل اور فرہات ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرہات سوک نہ جائے اس کے سوکنے سے اس میں سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا اور جو بھی وہاں موجود ہو اسے چاہیے کہ وہ اس میں سے کچھ نہ لے اور یوں اس کا تعلق قیامت کی ایک اہم نشانی سے بھی ہے